واقعہ یہ ہے کہ ناصر الدین شاقہ جار بادشاہ تھا اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو اس کا ایک عزیز تھا ابھی میرے ذہن میں آیا ہے یہ واقعہ اور ان جزئیات اور رزاکاریوں کے ساتھ بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن جتنا وہ خاکہ اس کا میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ سے بیان کر دیتی ہوں ایک کتاب میں نے ایک بار دیکھی تھی بڑی خوبصورت کتاب تھی بڑی اٹریکٹیو کتاب تھی تو اس وجہ سے میری اس کی جانب توجہ ہوئی قمقام زخار میں نے وہ کتاب بھی دیکھی اور اس کا نام بھی بڑا یونیک تھا تو یہ کونسی کتابیں کیا ہے تو میں تو مقاتل کی کتابیں عربی میں پڑھتی ہوں میں کسی دوسری زبان میں پڑھتی نہیں اس لیے کہ کربلا کا واقعہ عربی میں ہوا تو سب سے پہلے عربی میں لکھا گیا اب طلوع صبح قیامت تک جو بھی واقعہ کربلا کو جس زبان میں بھی لکھے گا اس کا اصل ماخذ اور مصدر تو وہی ہے جو عربی میں لکھا گیا تو میں براہ راست عربی کے مقاتل پڑھتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے دوسری زبانوں میں پڑھنے کی جو آثینٹک مقتل ہیں عربی کے انہی میں پڑھتی ہوں انہی کا ترجمہ آ کے آپ کی نظر کر دیتی ہوں میں نے کبھی فارسی حالانکہ فارسی میری اپنی زبان ہے لیکن میں نے فارسی میں بھی کبھی مقتل نہیں پڑھے تو وہ کتاب تھی فارسی میں قمقام زخار میں نے اس کا نام دیکھا تو بڑا مجھے میں متاثر ہوئی بڑا عدبی نام ہے اور جب کتاب دیکھی تو کتاب بڑی خوبصورت ہے اور قمقام زخار یعنی تیز دھار تلوار اچھا اب فارسی زبان بھی کوئی ہوگا ایرانی تو وہ بھی پوچھے گا کہ قمقام زخار کا کیا معنی ہے کیونکہ وہ اگر کہیں گے تیز دھار تلوار تو وہ کہیں گے شمشیر برندے وہ نہیں کہیں گے قمقام زخار یہ بڑا عدبی نام ہے تو یہ فرہاد مرزا یہ چیف منسٹر بھی تھا فیڈرل منسٹر بھی رہا اور اس کے پاس بڑے بڑے سرکاری عہدے رہے بڑی ہائی پوزیشن پہ رہا یہ خود اس کا کزن بھی تھا ناصر الدین شاہ کا اور یہ روائل فیملی سے تھا اس نے کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ میں نے اس کی کتاب کا پریفس پڑھا کیونکہ آپ کو اگر کتاب کوئی پڑھنا ہے تو پہلے اس کا پریفس پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ کتاب کے مندرجات کیا ہے تو کتاب کے پریفس میں اس نے کتاب لکھنے کی ریزن بیان کی اور وہ ریزن اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ میں اکثر اس کو دہراتی ہوں اپنے دماغ میں اور لطف اندوز ہوتی ہوں یہ فرہات مرزا ایک پرنس ہے روائل فیملی کا شہزادہ بعد میں یہ گورنٹ کا حصہ بن گیا یہ کہتا ہے کہ اب دیکھئے ایک شہزادہ یہ بات کر رہا ہے کوئی عام انسان نہیں ہے اس کے پریفس میں لکھتا ہے کہ کیا بات باعث بنی کہ میں یہ کتاب لکھوں کہتا ہے یہ کتاب میں نے ایک منت کی وجہ سے لکھی ایک منت جو میں نے مانی تھی ایک بڑی مشکل کیفیت میں تو کہتا ہے کہ پرائم نیسٹر کا ڈیلگیشن تھا فورن ٹرپ پہ ہمیں جانا تھا تو اس کی کیبنٹ کے کچھ لوگ جن میں ایک میں بھی تھا تو ہم لوگ گئے کسی یورپ کے ٹرپ پہ ایران سے تو اس زمانے میں تو شپس پہ جاتے تھے نا تو شپ پہ گئے تو کہتا ہے کہ شپس کا سفر ہم نے ہمیشہ کیا کیونکہ ظاہر ہے ان کو جانا آنا تو پڑھتا تھا فریقوینٹ ٹریولر تھے تو جاتے آتے تھے تو شپی سے جاتے تھے تو کہتا ہے کہ شپ پہ جا رہے تھے اور جب واپس لوٹے تو کہتا ہے کہ اتنا شدید سٹروم آیا اس طرح کا شدید سمندری طوفان تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا تصور نہیں کیا اتنا شدید سمندری طوفان تھا کہ سمندر کی غرہت اتنی زیادہ تھی ایسے کل جبال جو قرآن کریم نے سورہ مبارکہ ہود میں بیان کیا طوفان نوح کا واقعہ ایسی امواج بلاخیز سمندر کی جنہوں نے بحری جہاز کو شپ کو اپنی گرفت میں لیا اور کہتا ہے کہ جو شپ تھا وہ ڈوبنے لگا تو ایسا ہوا کہ پانی آ گیا شپ میں یعنی وہ کئی بار نیچے اتنا گیا کہ اس میں پانی آ گیا اور لوگوں نے بلڈ بومٹ شروع کر دی اور لوگوں کی چیخ و پکار ایسی تھی کہ ان کے آئی بول ان کے آئی سوکٹ سے باہر نکل آئے تھے لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ظاہرہ سمندر کی آواز میں ان کی آواز سنائی دے گی ان کے تاثرات سے ایکسپریشن سے پتہ چل رہا تھا کہ لوگ کس طرح اپنا پورا موں کھول کے چیخ و پکار کر رہے ہیں اور بلڈ بومٹ آ رہی اور لوگوں نے اپنی بیلونگنگز پھیک دی جو کسی کے پاس رسٹ ووچ تھی جو کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی لوگوں نے اپنے والٹ پھیک دیے اور اتنی ازتراب اور پریشانی کی کیفیت تھی کہ کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا تو کیپٹن آ گیا کیپٹن نے آنا اس کر دیا اس نے کہا کہ حالات اس کے کنٹرول سے خارج ہو چکے ہیں شپ ڈوب رہا ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا لوگوں کے ازتراب میں اور اضافہ ہو کہتا ہے جو وہاں حالت تھی نہ وہ منظر کشی کی جا سکتی ہے اور نہ بیان ہو سکتا ہے اور جہاز ڈوب رہا تھا اب ظاہر ہے شپ تھا بڑا وہ ایک سیکنڈ میں تو چھوٹی سی کشتی تو نہیں تھی ڈوب جاتی مرحلوں میں ہی ڈوبنا تھا پانی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا کہتا ہے مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے دوستوں نے مجھ سے ایک بار کہا تھا میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کی پاکٹ میں تھوڑی سی تربتیں کروالا تھیں مجھے خیال آیا جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو کہتا ہے کہ سیکنڈز میں یہ سب کچھ ہوا مجھے اچانک خیال آیا میں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا انگلی سے رگڑا چند ذرے خاکے کربہ لگے اپنے ہاتھ میں لیے سمندر کی ان برہم موجوں کی جانب میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ساتھ ہی میں نے آواز دی ابا عبداللہ الحسین اگر آج یہ سمندر پر سکون ہو جائے اور مجھے زندگی مل جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کا مقتل لکھوں گا کہتا ہے میں نے وہ ذرات جیسے ہی سمندر کے پانی کی جانب ان امواج بلاخیز کی جانب جیسے ہی پھیکے ایک دم آنے واحد میں سمندر کی برہم موجیں پر سکون ہوئیں شپ پانی کے اوپر ٹھہر گیا کیپٹن اپنی جگہ پہ واپس لوٹا اس نے آناؤنس کیا گھبرانے کی بات نہیں موجزانہ طور پہ سمندر پر سکون ہو گیا ہے اور اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہم اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے اور جو ہمارا پہلے سے تیشدہ ٹائم تھا اسی ٹائم پہ ہم ساحل پہ پہنچیں گے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ساتھ ہی کیپٹن نے یہ کہا کہ میری زندگی کا یہ عجیب ترین واقعہ ہے نہ میں نے کبھی ایسا تفان دیکھا اور نہ کبھی ایسے لہروں کو پر سکون ہوتے دیکھا یہ زندگی فرہاد مرزا نے جب پہنچے تو پھر مقتل لکھا اور کیا اچھا مقتل لکھا جنب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کی تقریز لکھی اور اس میں انہوں نے کہا مستند معتبر صحیح برجس تھے نے کہا انتہائی مستند بھی ہے معتبر بھی ہے بہترین بھی ہے بہت اچھا مقتل لکھا فرہاد مرزا نے جن کی خاکِ قبر کی یہ تاثیر ہو مولا کائنات نے جنگ سفین کی جانب جاتے یا لوٹتے ہوئے جب خاکِ کربلا کو دیکھا تو آقا نے فرمایا تھا کتنی خوش قسمت ہے تو خاکِ کربلا جس خاک میں جس خاک کو اس کے نالین چھولیں جب اس خاک میں اتنی تاثیر آ جائے ان حمران ابن ععین انہو قال سمئتو عبا جعفر علیہ السلام یحدثو ان ابیہ ان آبائی علیہ السلام انہا رجلا کان من شیعت امیر المؤمنین علیہ السلام کان مریضہ شدید الحمہ فعادہ الحسین فعادہ الحسین ابن علی علیہ السلام فلما دخلا من باب الدار تارت عنہ الحمہ فقال الرجل رزیتو رزیتو بما اوتیتم بهی حقا حقا رزیتو ما اوتیتم بهی حقا حقا فقال الحسین ابن علی علیہ السلام ما خلق اللہ شیئا اللہ وقد امره بالطاعت لنا قال فرائیتو ونحن نسمع الصوت ولا نرح شخص یقول لبیک فقال الحسین علیہ السلام علیسہ آمیر المؤمنین امرہ کہ اللہ تقربی اللہ عدو ون او مزنبا لکی تاکونی کفارتن لزنوبی فما بالو حضا فقان المریض عبداللہ ابن الحاد عبداللہ ابن شداد ابن الحاد اللیسی روایت ہے حمران ابن آئین سے اور پوری اس کی آثینٹی سٹی بیان کی گئی ہے چونکہ الفاظ افراد کے اتنے نام نہیں لیا جا سکتے وہ کہتا ہے کہ سمئتو آبا جعفر علیہ السلام یحدثو آن ابی آن آبائی علیہ السلام کہتا کہ امام نے بیان کیا اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے آبائی گرامی سے کہ انا رجلن کانا من شیعت امیر المؤمنین علیہ السلام ایک شخص مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے بیمار پڑ گیا مریضا شدید الحمہ مریض ہو گیا بیمار پڑ گیا اور اسے ہائی فیور ہو گیا بخار ہو گیا بہت زیادہ بخار کی ایک قسم بہت شدید بخار ہوا فعادہ الحسین علیہ السلام فلمہ دخل من بابددار طارت انہ الحمہ فقال الرجل تحربوا عنکم والحمہ تحربوا عنکم کہتا کہ امام حسین تشریف لائے جب پتا چلا کہ جان بلب ہے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہے بخار کی سمجھ نہیں آ رہی اور بعض بخار ہوتے ہیں ایسے میں ہسپٹلائز تھی مجھے وہاں پہ کچھ نرسز تھی جو صرف میرے ساتھ رہتی تھی تو ایک نرس نے مجھے بتایا کہ پرائیویٹ ہسپٹل تھا بہت مہنگا ہسپٹل ہے یہاں کا تو انہیں کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکی آئی جوان تھی بڑی خوب رو بڑی گوڈ لکنگ بہت ینگ ایج میں اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی اس کو بڑا ہائی فیور تھا تو کوئی تین ہفتے غالباً ہسپٹلائز رہی لیکن ڈائیگنوز نہیں ہوا بخار کیوں ہے تو بلاخر اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ نرس مجھے بتا رہی تھی کہ پورا ہسپٹل ابھی تک دو مہینے ہو گئے ہیں اس صدمے کی زدمے ہے اتنی خوب رو اتنی پیاری لڑکی ڈائیگنوز نہیں ہوا کیا تھا تو ڈیتھ ہو گئی بساوقات بخار ایسا بھی ہوتا تو بہت شدید بخار تھا جب امام کو اطلاع ملی کہ بخار بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا تو فعادہ الحسین حسین ابن علی علیہ السلام میر کاروان کربلا سالار سرور شہیدان ابا عبداللہ الحسین اس کے گھر تشریف لائے وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی دروازے سے آقا تشریف لائے ابھی گھر کے دروازے پہ تشریف لائے بخار ختم ہو گیا مرض برطرف ہو گیا شخص صحت مند ہو گیا کیونکہ جب بخار ہوتا ہے تو بخار میں وہ کیفیت نہیں ہوتی جو بخار اترنے پہ ہوتی ہے ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے موت بہت قریب سے دکھائی دینے لگتی ہے انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا اس کا بخار ایک دم اترا جیسے ہی دہلیز میں قدم رکھا اور وہ صحت مند طوانہ بیماری برطرف ہو گئی بخار کے آثار بخار بھی ختم ہو گئے بخار خود بھی ختم ہو گیا فقال الرجل وہ کہتا ہے کہ میرا تو پہلے ہی ایمان ہے بے ما اوتی تم بے ہی حقاً حقا جو تم اہل بیت اتھار کو خدا نے کمالات عطا کیے ہیں میں تو پہلے ہی اس پہ ایمان رکھتا ہوں فقال الحسین علیہ السلام ما خلق اللہ شیئن اللہ بقد عمرہ بتاعت لنا کہا کہ امام حسین نے فرمایا بخدا کائنات کا کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جس کو خدا نے ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا کائنات کا ہر ذرہ ہمارے تابع فرمان ہے ہماری اطاعت ہر ذرے پہ واجب ہے اور خالق کائنات نے پوری کائنات کے ہر ذرے کو ذرات عالم وجود کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں شخص کہتا ہے کال وہ کہتا ہم نے ایک آواز سنے ہمیں ایک آواز سنائی دی اسی وقت لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا آواز بڑی کلیر تھی اس آواز سے جو الفاظ ہمیں سنائی دی اس نے کہا ایک غائبانہ آواز تھی پر مشتمل آقا نے فرما اے بخار کیا تجھے میرے بابا نے حکم نہیں دیا کیا تجھے امیر المومنین کا حکم نہیں اللہ تقرب قریب نہ آنا اللہ عدو او مز نب جو ہمارا ٹرو فولور رہے اس کے قریب مت آنا ہاں ایک گنجائش بتائی یا تو ہمارا دشمن ہو اور یا پھر جو ہمارا چاہنے والا ہے مز نب اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو لیکی اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے اس کے سوا بخار کو اجازت نہیں مومن کے قریب آنے کی تو کہتے ہیں فکان المریض بتایا کہ مریض بھی کون تھا اس کا نام بیان کیا تو جو اتنے بڑے حلال مشکلات ہوں دہلیس پہ قدم رکھا بخار اتر گیا کائنات حکمت ہے حسین یہ قربانی پیش کریں گے تو خدا حسین کو اضافی چار خاصیتیں آتا کرے گا جعل الیمام تا فی ذریت ہی پیغمبر کے اب نائے معصومین کا سلسلہ اسمت اس شہزادے کے ذریعے سے تلو صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا و شفاء فی قیامت تک کے لیے خوا کے شفاء بن جائے گی یہ آثینٹک روایت ہے میں نے بزاتے خود اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے کہ اس میں کتنی آثینٹی سٹی ہے وہ خاص مقام جہاں پر تعویز قبر ہے مرقد مبارک ہے وہ خاص مقام اس کے اوپر کی جو چھت کا دائرہ ہے وہ ہے قبع مبارک اس کے نیچے اگر ظائر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے پھر کوئی دوارد نہیں ہوتی مبارک اجاب اجابت دعا تحت قبت وَلَا تُعَدُّ اَيَّا مُزَائِرِهِ جَائِ اَن جَائِ اَن وَرَاجِعَ مِنْ عُمُرِهِ جو زیارت کے لیے جاتا ہے یہ بھی آقا عبا عبداللہ حسین کی خاصیت جو شام آشورہ جب سر سجدے میں تھا اس وقت خالق کائنات نے ان خاصیتوں زیارت کے ایام جائِ اَن اَوْرَاجِعَ صرف وہ ایام نہیں وہ لمحات نہیں جو مرقد مبارک کے قرب و جوار میں بسر ہوں بلکہ جائِ اَن وَرَاجِعَ سفر برگشت دونوں اسفر رفت و عامد کے دونوں سفر جتنا ٹائم اس میں صرف ہو وہ کاؤنٹ نہ ہوگا قال محمد ابن مسلم قلت کہا کہ مولا حَازَلْ جَلَالُ يُنَالُ بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَمَا لَهُ فِي نَفْسِهِ یہ تو وہ مقام ہے جلالت مقام ہے منزلت ہے جو خدا نے امام حسین کو عطا کیا لیکن امام حسین کو کیا ملا ان کی بلندی مقام تو ہے عظمت تو ہے رفعت مقام تو ہے جلالت مقام تو ہے لیکن ان کو اس میں فائدہ کیا ہے جعل الامامت فی ذریت امامت ان کی نسل میں قرار دی وشفاء فی تربت شفاء ان کی مرقد مبارک کی مٹی خاک قبر میں ہے